تو یہ فضول باتوں کے اندر اپنی اوقات زندگی کو ضائع کرنا یہ در حقیقت سونے کو مٹی بنانے کے مرادف ہے ایک ایک لمحہ سونا ہے اس سونے کو تم نے مٹی بنا دیا فضول کام فضول گوئی کر کے فضول باتیں کر کے فضول بحثیں ایسی فضول بحثیں لوگوں کے اندر آج بہت کسرت سے ہوتی ہیں خامقہ کی جس کے نہ تمہیں کبھی دنیا میں سوال ہوگا نہ آخرت میں سوال ہوگا نہ تمہارا اس سے کوئی عملی تعلق ہے مگر بحث چل رہی ہے ابھی میں جنوبی افریقہ میں تھا کوئی دنوں پہلے تو وہاں وہ جنوبی افریقہ کے جو رہنما نیلسل منڈیلا جنہوں نے جنوبی افریقہ کو آزاد کرانے میں بڑا کردارہ دا کیا ان کے انتقال ہوا ہوا تھا تو میں جہاں بھی جاؤں مسلمانوں کے اندر یہ بحث کرتے ہوئے دیکھا کبھی وہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا ارے بھائی تم اپنی فکر کرو کہ جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے دوسرے کی اس فکر بحث میں پڑھنا اور اس کے مختلف اقوال سے استدلال کرنا تمہیں کس نے حکم بنایا کہ تم فیصلہ کرو کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا تم تو اپنی فکر کرو میرے حضرت والی ماجید رمطلالے سے کسی نے پوچھا ایک مرتبہ کہ حضرت یزید جو ہے وہ فاسق تھا یا نہیں تھا تو حضرت والی نے جواب میں فرمایا حضرت والی صاحب نے جواب میں فرمایا بھائی میں مجھے تو اپنی فکر پڑھے ہوئی ہے کہ مجھے میں کہیں فاسق تو نہیں ہوں میں کسی دوسرے کے فسق کا کیا فکر کروں اس کی پیچھے کیسے پڑھوں تو اپنی فکر کرو علیکم انفرسکم ارے اپنی فکر کرو کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے دوسروں کی فکر میں پڑھنا فضول پڑھنا جس کا تو نہ تمہیں حق ہے نہ تمہیں کسی نے اس کا مکلف کیا ہے نہ تمہارے بچ میں ہے اس میں بحثوں میں پڑھے ہوئے ہیں لوگ کبھی لمبی چوڑی بیتیں ہو رہی ہیں یہ سب شیطان نے اس طرف اس رخ پر لگا رکھا ہے تاکہ ہماری زندگی کے اوقات جو ہیں وہ برباد ہوتے جائیں اس نے کہا تھا نا کہ میں ان آدم کے بیٹوں کے سامنے سے آؤں گا اور دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے آؤں گا اور وَلَا تَجِدُ أَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے تو ان نعمت جو زندگی کی دے رکھئے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے نہیں پائیں گے اس کو ضائع کرتے ہوئے پائیں گے تو وہ شیطان یہ کام کرتا ہے تو جو کوئی مشغلہ ہو یا جو کوئی بات کہہ رہے ہو تو ذرا اس میں یہ دیان پیدا کر لو کہ آیا یہ میرے لئے فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں اگر مجھ سے اس کا حساب لے لیا گیا کہ ان وقات کو تم نے کس کام میں خرچ کیا تھا انشبابی فی ما عبل آ تو میرا جواب کیا ہوگا اللہ تعالیٰ یہ فکر پیدا فرما دے ہمارے دلوں کے اندر تو پھر یہ فضول گوئی کی عادت ختم ہو جائے گی اور یہ فضول گوئی جو ہے اس کا بھی در حقیقت بنیاد یہ ہوتی ہے کہ زیادہ بولنا جب آدم کو زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے وقت بے وقت بول رہا ہے ہر واقع پر بولنے کی کوشش کرتا ہے اور بولنے میں دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کسرت کلام کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے کھائی میں گری جائے گا اس لئے حضرات سوفیہ اکرام کہ ہاں جب کوئی اصلاح کے لئے جاتا تھا تو اس کے مجاہدات میں ایک مجاہدہ یہ کرائے جاتا تھا قلت کلام کم بولو یعنی صرف ضرورت کے موقع پر بولو عادت ڈالو خاموش رہنے کی بلا وجہ بولنے سے پرہیز کرو کیونکہ جب زبان بے مہار ہوگی اور کسرت سے بات کرو گے تو کہیں نہ کہیں کوئی یا تو جھوٹ نکل جائے گا یا مبالغہ ہو جائے گا یا غیبت ہو جائے گی یا کم از کم فضول گوئی ہو جائے گی اس لئے حدیث میں جو حدیث ابھی حضرت والا نے نقل فرمائی ہے اس لئے من سمت نجا جو جتنا خاموش رہے گا اتنی ہی وہ نجات پائے گا تو قلتِ کلام اس کی باقیدہ مشق کرائی جاتی تھی اور یہ مشقید رقیقت اس آگے کی طرف لے جاتی ہے کہ باتیں کم کرو ضرورت کے وقت کرو بلا ضرورت نہ کرو حضرت امام شافیر امطلال کے بارے میں شاید میں نے پہلے بھی نقل کیا تھا کہ کوئی آدمی کوئی بات کرتا تو تھوڑا وقفہ کرتے تھے جواب دینے میں کسی نے پوچھا کہ یہ آپ وقفہ کیوں کرتے ہیں تو فرمایا کہ اس لئے کرتا ہوں تاکہ پہلے یہ سوچتا ہوں کہ جواب دینا مناسب ہے یا نہیں یعنی یہ جواب مجھے جنت میں لے جائے گا یہ جہنم میں لے جائے گا اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے سامنے پیش کرتا ہوں پھر بولتا ہوں تو اگر آدمی یہ طریقہ اختیار کر دے کبھی کم بولے اور بولنے سے پہلے ذرا سا یہ سوچ لیا کرے کہ مجھے کہاں یہ چیز لے جا رہی ہے تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ فضول گوئی کی عادت ختم ہوگی اور اصل علاج وہی ہے جو میں نے شروع میں ارض کیا کہ اللہ جلدلالہ کے ذکر اور فکر سے دل کو آباد کرنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالی ہی سے مانگے اللہم جعل وصحاب حضر قلبی خشیت کا وذکر رکھ اے اللہ ہمارے دل کے خیالات کو اپنی خشیت اور ذکر کی طرف موڑ دیجئے دعا اللہ تعالی سے یہ بھی مانگے کہ یا اللہ میری زبان پر مجھے قابو عطا فرما دیجئے یا اللہ مجھے فضول گوئی سے بچائیے یا اللہ مجھے غلط گوئی سے بچائیے اللہ تعالی کے سامنے اپنی زبان کی حفاظت کا حفاظت کی دعا کریں تو اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ فضول گوئی کی عادت اور غلط بولنے کی عادت انشاءاللہ تعالی رفتہ رفتہ ختم ہوگی اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسوله الكریم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لرکونم الخاسرین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقن عذابنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا واسبت اقدامنا منصرنا علی القوم الكافرین یا رحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنے حمد سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانی یا ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے یا اللہ ہمارے عمال و اخلاق کی اصلاح فرمائے اے اللہ ہمیں سیدے راستے بچلنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق کامل اور آسق عطا فرمائے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے حمد سے ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے ہمیں ہمارے گھر والے و متعلقین احباب کو ہر طرح کے گناہوں سے منکرات سے یا رحم الراحمین ہمارے حفاظت فرمائے ہمارے متعلقین کی حفاظت فرمائے یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اس پر استقامت عطا فرمائے یا رحم الراحمین ہمیں اپنے عمر کے لمحات کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ ان کو صحیح مصرف پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے منکرات سے معصیتوں سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرمائے یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاسد مقامیہ بھی عطا فرمائے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے سب کی مشکلات کو اپنے فضل و کرم سے آسان فرمائے یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی اپنے احمد سے ونسف کی دلی مراد وکفورا فرمائے اللہم انہ نسألوك من خیر ما سألك من عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ وعليه وسلم ونعوذ بک من شر مستعادك من عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ وعليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السمیع والعليم وطب علينا انك انت التواب الرحیم وصل اللہ تعالی على خیر قلقه سیدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه جمعین آمین برحمتك يا رحمتك